ان سے پوچھ لیتے ہیں شاید صاحب کیا عمران خان صاحب خود ڈائیلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں چونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آپ کے اپنے لوگ بتاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے میں ان سے بات کروں گا یہ جی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی دیکھیں کیسر شیخ صاحب جو ہے ایک شریف النفس انسان ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اسیملے میں بھی جب بھی ان کو دیکھا تو بڑا شفیق پایا لیکن ایک چیز کہ اتنے آسانی سے کہہ دینا کہ جی تمام الیکشنز کی اوپر جو ہیں وہ ریزرویشن رہی جی دیکھیں اس الیکشن کی نوعیت بہت مختلف ہے اس الیکشن میں دانلی نہیں ہوئی جی دیکھیں یہ ہم سنتے آ رہے ہیں جتنی بھی الیکشنز ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ہر الیکشن کی اوپر کوئی نہ کوئی تنازہ ضرور رہا لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ فارم فورٹی فائف کی جیتے ہوئے امیدوار جو پریزائیڈنگ آپ کے پولنگ ایجنٹ کو فارم دیتا ہے کہ آپ کے کتنے ووٹے جہاں پہ وہ کاؤن میٹ کرتے ہیں اور فارم فورٹی سیون میں ہمارے نائنٹی پلس ایم این ایس کو ہرا کے اس کے بعد یہ آ کے پرائم منسٹر شپ کی کرسی کی اوپر بیٹھ گئیں کیسر صاحب جو ہے وہ منسٹر بن گئے کوئی سپیکر بن گیا کوئی سپیکر بن گیا اور اس کے بعد یہ ہمیں آفر کریں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور پھر ہم راضی ہو جائیں اس بات کی اوپر جی دیکھیں یہ ایشو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ تیریک انصاف کا نہیں ہے یہ اس ملک کا ہے کون کرے گا اس جمہوریت کی اوپر یقین دوبارہ آپ کے ووٹر نے ووٹ کے لیے نکلنا ہی نہیں ہے اصل مقصد کیا تھا اس فارم فورٹی سیون کی پیچھے اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹر جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو جائے وہ دوبارہ ووٹ ڈال لی نہ نکلے کیونکہ ووٹر کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ میں ووٹ اپنی جس امیدوار کو ڈال رہا ہوں کیا وہ امیدوار مجھے ایک بات بتائیے ان کے ووٹ سے جیت جائے گا کہ یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کے لوگوں کو جب عدالتوں کے اندر کیسز چال لیں وہ رانہ سناؤلہ نے کیا کہا ان کی آپ سٹیٹروں نے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی آئے بات کرے کل کو ہم عمران خان کو رہا کر رہا جی دیکھیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ سیاسی بنیادوں کے کیسز ہیں نمبر سیکنڈ اس ٹیم جوڈیشنی جو ہے وہ بھی زیرہ آتاب ہے ان چیز جنہوں نے لیٹر لکھا سپریم جوڈیشن کونسل کو اور سپریم کورٹہ پاکستان کو کہ جی ہم سے وہاں پہ منپسند فیصلے لیے جا رہے ہیں جی دیکھیں اس گورنمنٹ جو ہوتی یہ فیس ہوتی ہے اس کی پیچھے کون ہے کون کرانے والا ہے بلیم انہی کیوں پر آئے گا یہی لوگ کرا رہے ہیں یہی اس میں ملاوث ہیں جی دیکھیں اس ٹیم اگر آپ پچیس چپیس کورٹ عوام کے محبوب لیڈر کو ہماری تیریک انصاف کے خواتین کو ہمارے ورکرز کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا میں نے آج فلور آف دی ہاؤس بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جی دیکھیں ہم تو برداشت کر رہے ہیں کل کو آپ لوگ نہیں برداشت کر پائیں گے یہ چیزیں پھر شرمیلہ بین بیٹھی ہوئے جی دیکھیں آپ بھی خاتون ہیں جو شریعت کے بتائی ہوئی اصول ہے ایک خاتون کہہ رہے کہ جی میرا عدد پورا ہے میں اور آپ کون ہوتے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے ایک لیڈر کو صرف آپ نے عدد کی کیس میں ان کو عرس کیا ہوا ہے اگر وہ نہیں چھوڑے جاتے میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں اس کا جواب آپ دیں آپ کی مرضی ہے مگر کیا آپ لوگ کوئی موومنٹ چلائیں گے کوئی آپ تحریر چلائیں گے اگر عمران خان صاحب کو کل نہ چھوڑا گیا جی دیکھیں ہم صرف اپنے چیرمن عمران خان صاحب کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں پوری قوم تیار ہیں اور اس کی کال کا انتظار ہے پی ٹی آئی سے لاکھ اختلاف ہو لیکن اس عددت والے کی اس کے اندر میں سمجھتی ہوں زیادتی ہو گئی ہے ویسی خواتین اس ملک کے اندر اتنی ان کے اوپر اگریسیف پالوسیز ہیں اتنی وہ بچاری سفر کرتی ہیں دس کیس ہے ریلی بروکن مائے ہارٹ آئی اگری ویڈیو آئی انٹائیلی اگری ویڈیو اور خاص طور پر ایک کوڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر نہیں جاتے ایک حد سے زیادہ نہیں جانا چاہتے